اور وہ ریشمی ملائم مسالہ نہیں بنتا دانا اٹھا ہے وہ مار جائے اور میں ایک ہاسے ہی کام کر رہی ہوں ایک ہاسے کام کر رہی ہوں جو تھانے کا پیور ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کو ہم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے وہ نہیں ڈالا کہتے ہیں میرچے وغیرہ نہیں ڈالی اسلام علیکم کیا حل آپ سب کمیت کرتے ہیں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سوں گے الحمدلیلہ جی ہم بھی خیریت سیں اچھا آج ہے جی سنڈے کا دین اور بچوں کے اسیسمنٹ ہو رہے ہیں پیپر بھی سٹارٹ ہیں ساتھی بچوں کو بھیج دیا میں نے پڑھ لیں آپ محمد احمد جیسے ہی آئے گا اس کو لکھی ہو کی بھوک تو کل میں نے اس کا فیوریٹ لیکس میری نیٹ کر کے بنایا تھا وہ اس کو بہت مذکر رکھا تھا تو آج میں نے سوچا کیونکہ بچوں کا موڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیں خوش رکھنا پڑتا ہے اگر آپ نے ان کو سٹڈی اچھی کروانی ہے تو ان کا موڈ اچھا رکھنا پڑا موڈ اچھا نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے تو آج جی اس کو بونلس ہینڈی بہت پسند ہے تو میں نے کہا چلو جی بونلس ہینڈی بناتی ہوں ٹائم جی تقریبا دو بجنے میں ابھی ہیں دس منٹ تو میں نے کہا چلو یہ دس پندرہ منٹ میں ہو جائے گی ریڈی اس کے لیے میں نے جی ترمیانے سائز کے میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی میری ریسپی شیئر کرتی ہوں اور جس طریقے سے میں بونلس ہینڈی بناتی ہوں اور بہت ایزی اور کوک بننے والی ریسپی ہے تو اس کے لیے جو نا ہمیں پیاس اور ٹوماٹر ہری مرچ اور تھوڑا سا ادرک جو ہے نا ویسے تو پیسا بھی میں یوز کروں گی لیکن پہلے میں اس میں بھی تھوڑا سا ادرک ڈال دیا تو پیاس میں نے لیا ہے دو سائز کے اتنے درمیانے سائز کے اور تین سے چار میں نے ٹوماٹر لیا ہے ٹوماٹر اور پیاس کو ہم تھوڑا سا بوائل کر لیں گے اور اس کو برائنڈ کر کے ایک مسالہ بنا کے سائی پر رکھ دیں گے اس تاکہ اگر ہم ثابت بغیر بوائل کیا ہوئے کریں گے تو اس میں رہ جاتا ہے دانا اور وہ ریشمی ملائم مسالہ نہیں بنتا تو اس لئے جب بھی آپ کوئی ایسی ہنڈی بنائیں جس میں آپ کو مسالہ رکھنا ہے شوربہ رکھنا ہے اس کے لئے ہمیں یہ پیاس ٹوماٹر بوائل کرنے ہیں تاکہ ان کا جو اندر ریشہ ہے ایک دانا ہوتا ہے وہ مر جائے اور پھر آپ کا مسالہ بڑا ہی وہ سوفٹی بن جاتا ہے تو اس لئے بس یہ بوائل ہو کر اس کو گرنڈ کرتی ہوں اور پھر آگے میں آپ کو داتو ساتھ ساتھ کے کرنا ہے بس سمپل اس کو پرائنڈ کرنا ہوں ہاں تماتروں کے چھلکے میں اتار دوں گی جیسے یہ چھمتا ہے میرا اور اس سے پکڑ کے ایس سے یہ دیکھیں آرام سے پورا پورا اتر جاتا ہے اور ابھی تو میں نے رکھا ہے نا اس لئے تھوڑا سو اتر ہے جب میں اس کو پورا تھوڑا پانی درائے ہو جائے گا تو پھر میں اتاروں گے تو یہ آرام سے کریں گے تو بھولا ہوں چلا جی میں گرائنڈ کرنے جی مسالہ میں نے پرائپن میں آئل ڈال لیا ہے ٹھیک ہے مسالہ میں نے یہ دیکھیں یہ میں نے گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہے آپ اس میں جی ہم چکن ڈالیں گے چکن ہے جی سوا کلو کی جو مرگی ہوتی ہے نا اس کا جی میں نے یہ پورا بریسٹ پیس جو ہے نا یہ لے لیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا کیمرہ ہی در ادھر ہو جائتا ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں کیمرہ ہے اور میں ایک ہاتھ سے ہی کام کر رہی ہوں ایک ہاتھ سے کام کر رہی ہوں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں اچھا میں جو نا بولنیس جو چکن ہے نا وہ کبھی بھی نہیں ہنگ لیتی مطلب میں ایک پوری مرگی لے لیتی کیونکہ اس کا آپ کو بہت مہنگی مرگی پڑتی ہے اور پورا فیلے ٹائپ ایک پورا جو ہے نا وہ آپ گھر لے ہیں اور اس کے پھر آپ چھوٹے چھوٹے پیس خود کر لیں یا ان سے بھی کروا لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب وہ بولنلس دیتے ہیں نا تو وہ جو ہے نا پھر بہت مہنگی دیتے ہیں اور باقی جو پیس ہوتے ہیں نا لیک پیس وہ میں ثابت رکھوالی تھی اس کو میرینیٹ کر دیتی ہوں اور وہ جو ہے نا پھر میں اس کو مچھوں کو بنا کر دیتی ہوں چھوٹے پیس جو ہوتا ہے وہ بنا کر دیتی لیں اب یہاں پہ ہمیں ایک ایک بھر کی چمچ جو ہے نا لسن impressively کار ڈالیں گے اور تھوڑا سا half two claw اس میں نم下來 دیکھیں گے یہ ادراک ایک چمچ بھر کے ڈالوں گے اور ایک چمچ میں لسن جو ہےنا وہ میں بھر کے ڈالوں گے اور یہاں سے میں لوں گے تھوڑا سا نمک تاکہ جو چھوٹے ہیں نا تھوڑا سا بس وہ جو ہے نا ٹھیکا نا ہو چکن پھٹکا ہوں تو مزا نہیں ہوتا۔ بھوٹی مسائلہ میں ہوتا ہے لیکن جو چکن پھٹکا ہوتا ہے بھوٹی جو ہوتی ہے اس کی پھٹکی آتی ہے تو وہ مزا نہیں ہوتا ہے بس اب اس کا کلر جبکہ چینج ہو کر چھوڑا سکتے میں اس میں یہ والا مسائلہ دالیں لیکن اس سے پہلے بھی ہوتا ہے چکن پھٹکا چینج ہو کر اس پیس سے جہانا ہم کیا کریں گے کہ ایک چمچ میں نے یہاں پہ بھرکا رکھا ہے چکن پھٹکا مسائلہ سے زیادہ نہیں ڈالنا کیا زیادہ چیز ڈالنا سے مجھے لگتا ہے کہ کھانے کا فلیور ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کو ہم صرف ایک دو پانچ سیکنڈ کے لیے سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہ مسائلہ ڈال دیں گے مسائلہ ڈال سے مکس کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے درمیانی حال سے جب اس کا پانی چھوڑے گا اس میں آپ پر چکن بھی کل جائے گا اس میں ایکس کا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سیکنڈ کے پیس آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کیا ہے ایک تو مزا آتا ہے کھانے میں ایک بائس میں پورا جاتا ہے پیس اور ویسے بھی بڑے بڑے پیس ہونا تو وہ پھر ڈرائے ہوتے ہیں سیکنڈ کے پیس ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر ڈرائے ہوتا ہے جتنا آپ تھوٹا پیس کریں گے وہ دوسری رہے گا اور اتنا سخت اور ڈرائے بھی نہیں لگے گا کھانے میں بس یہ ایک چھوٹا پیس کرنے میں یہی ایک وجہ ہے اور کوئی بہتا نہیں ہے اب اس میں ہم یہ ڈال دیں گے مسالہ اور ایک درمیانی آنچ کر دیں گے کہ اسی پانی میں یہ کر جائے اس میں لے رکھیں اس میں لے رکھیں بس یہ اسی میں کر جائے گا پانی ضائع ہو گیا ہے اب اس پیس پہنا ہم کہیں ڈالیں گے تقریباً آدھی تیالیں آدھا کپ پیر لیں آدھی تیالیں جتنے ہی ہے میں یہ پوٹے بل سپون ڈالوں گی یہ تقریباً آدھی تیالیں ہی بینٹ جائے گی ٹھیک ہے دیکھو تھوٹی عادت آئے یہ اب اس کو اچھی طرح میکس کریں گے اور اس کا پانی ضائع کریں گے اور اسی اسٹیج پہ میں یہاں پیس جو ہے یہ میں نے چیزیں کٹ کر کے رکھیں گے ایک لیمن جو ہے نا بس پانی درائی کریں دہنی کا پانی درائی ہو گیا اس پر ہم کیا کریں گے کہ ہم نے ڈالنا ہے اچھا اس میں ہری آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ڈالا مرچے وغیرہ نہیں ڈالی نمک کا مصالہ اس میں ہوتا ہے اس وجہ سے میں نہیں ڈالتی اور ہم لوگ کھاتے بھی کائنا اور جو میں نے ہری مرچے اس میں ڈال کے بوائل کر کے گرین کیا اسی کی ہی مرچے ہیں تو بس یہ دم پہ ہم لال مرچے ادرب اور تھوڑا سا ایک چکتی بس زیرا تھوڑا سا ایک چکتی بس گرم مسالہ بچوں کے لئے بنانا ہے تو زیادہ نہیں کرنا اور اسی طرح ایک چکتی جو ہے میں اس پہ کالی میچ پہ ڈال دی چیزیں کالی میچ پہ ڈال دی اسی طرح پہ ہم کیا کریں گے کہ یہاں تو اس میں ڈالیں گے ہم دیسی گھی ٹھیک ہے یہاں ہم ڈالیں گے بٹر ٹھیک ہے اور وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کتنا ڈالنا ہے اسی لئے میں نے آئل کم ڈالا تھا تو اب اس کو رکھ دیں گے پھر پانچ منٹ کے لئے دم پہ اور جب دم سے نکالیں گے تو زبردست قسم کا جو ہے نا ریڈی ہو جگا لیکن میں نہ بٹر ڈال رہی ہوں اور نہ دیسی گھی ڈال رہی ہوں بٹر ہوں میں تھوڑا سا جو ہے نا مجھے آئل تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں یہ والا جو ہے نا سیمپل والا آئل یہ ہی ڈال دوں گے زیادہ نہیں ڈالنا پھر بہت زیادہ ہو جائے گا بس اس کو ہم رکھتے ہیں دم پہ اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں الحمدللہ دم لگ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا کھولتے ہیں واو زبردست قسم خوشبور بھی بہت زبردست آ رہی ہے یہ ہے تو اب آپ بنائیں گے خود تو آپ کو پتا چلے گا اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہے نا اس میں کتنا ملائم قسم کا صرف اگر ہم پیاز اور کمانٹر گرائنڈ ویسے نہ کریں تھوڑا سا ہرکا سا ہم ویسے کر لیں دیکھیں کتنا ریشمی سا مسالہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ہو گئی ہے تیار بونلس ہانڈی ہماری ریڈی ہو گئی ہے زبردست قسم اس کو مکس کر لیتے ہیں ہماری چکن بونلس ہانڈی زبردست قسم کی یمی قسم کی بہت ہی جلدی بننے والی اور صحیح گلی بھی ہے یہ مزے کی بنی بھی ہے چلیں جی آئی ہوپ آپ کو اچھے لگی ہوگی اور اگر اچھے لگی ہے تو پلیز میری چانل کو لائک کردیں سکرائب کردیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کردیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کردیں انسٹرگرام اور فیس بک کو فالل کردیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس بلوک میں اللہ حافظ